آپ ایک معتبر عالم دین ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک دوسرے سے یہ منافرت اور دشمنی کا ماحول کیوں جنم لے لیتا ہے اور کیا یہ کوڈ آپ کنڈکٹ کفائیت کر جائے گا اس کے حل کے لیے پہلی بات تو میں آپ سے ایک معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا کہ پاکستان فرقواریت کا گھڑ بن چکا تھا یہ پڑن چکا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے الحمدللہ کوئی فرقواریت کا گھڑ نہیں ہے لیکن فرقواریت کبھی کبھی اس میں سر اٹھاتی ہے اور اس کی وجہ سے قومی وحدت پارا پارا ہوتی ہے قومی وحدت کا قومی وحدت کی ضرورت اس کی اہمیت ایک ایسی چیز ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر اس وقت جبکہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا کلمہ ایک نہ ہو ہم ایک دوسرے خات لڑتے رہے ہیں برسر پیکار رہے ہیں اس لئے قومی وحدت کی ضرورت اور اہمیت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر دلائل قائم کر جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جن کی بنا پر یہ فرقواریت یا جس میں باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے دیکھئے اختلاف رائے اپنی ذات میں نہ برا ہے نہ مذر ہے لیکن اگر وہ اختلاف رائے اپنی حدود میں رہے مثلا ہمارا یہ پیغام شروع سے رہا ہے کہ جو باہمی اختلافات ہیں ان کو اپنے علمی حلقوں کی حد تک محدود رکھیں اپنے عبادت گاہوں میں تک محدود رکھیں اپنے درس اور تدریس کی حد تک محدود رکھیں اور اپنے مدعا کو بے شک واضح طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں جو ان کے پاس پڑھنے کے لئے آئے ہیں لیکن عام جلسوں کے اندر پبلک مقامات پر ان اختلافات کو مناظرے کا اور بحث مباحثہ کا موضوع بنانا اس سے عوام کے ذہنوں کو مسموم کرنا یہ ہے جس کی وجہ سے پھر قواریت اور انتشار پیدا ہوتا ہے قومی بہدت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جبکہ یہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کی ناموس کی قیمت پر نہ ہو اگر کوئی شخص اپنے بازار میں آ کر پبلک مقامات پر آ کر اگر صحابہ اکرام کو گالی دے گا یا ان کو لانت بھیجے گا اور اس کے لئے باقاعدہ مائک کے اوپر استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ قومی بہدت کیسے قائم ہو سکتی ہے دوسرے لوگوں کے مقدسات کا احترام اگر نہیں کرتا کوئی شخص اور اس کو اپنے دین کا حصہ اس نے بنا رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو گالیاں دیا کرے دوسروں کے لانت بھیجا کرے تو پھر یہ قومی بہدت کس طرح قائم ہو سکتی ہے لہذا ہمیں اپنی سفوں کے اندر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کے اندر استعال پیدا کرتے ہیں اور استعال کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں لہذا اس کی ضرورت تھی کہ ایک عذابتہ اخلاق ہو جس کی بنیاد پر یہ چیزیں بند کی جائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عذابتہ اخلاق کے پہلے بھی پیغام پاکستان کے موقع پر تیار ہوا اور اب پھر دوبارہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے لیکن میں ایک بات سلیم صاحب یہ عذر کر دوں کہ کاغذ پر لکھے ہوئے ضرورت اخلاق کی عملی قیمت زیادہ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ورزی کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا لہذا ہمارا مطالبہ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ضرورت اخلاق اسی وقت موثر ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پشت پر کوئی قانون ہو ایسا قانون جو ملک و ملت کے اندر انتشار پھیلانے والوں اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کا صحیح محاسبہ کریں اور ان کو قراریں واقعی سزا دی جائیں موسیقی موسیقی